اس کہانی میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے ریڈییشن کے وجہ سے ہیومن سپر ہیومن میں بدل گئے یعنی کہ ان کے پاس سپر نیچرل پاور آ گئے اور جو ان کے بچے ہوئے ان کے پاس بھی یہ پاور پہنچ گئی اس کہانی کی سروات میں ایک تیرہ سال کے بچے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام مکی ہے مکی کی ایک الگ ہی دنیا ہے کیونکہ اس کا نیچے بہت ہی شائع ہے اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ سکول میں بھی سب بچے اس کو چڑھاتے ہیں ایک دن مکی کا اگزام ہوتا ہے تب ہی ان کی کلاس میں ایک لیڈی انسپیکٹر آتی ہے جس کا نام میری ہے میری مکی کی موم ہوتی ہے وہ وہاں پر سب بچوں سے پوچھتی ہے کہ دو دن سے تمہاری کلاس کا ایک بچہ غائب ہے اگر کسی کو اس کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ جل سے جل اس کے پیرنٹس کو انفارم کرے اور اس کے بعد مکی کے موم یہاں سے چلی جاتی ہے اور جب مکی اگزام دے رہا ہوتا ہے تو اس کے ناک سے کھون نکلنے لگ جاتا ہے اور وہ واش روم چلا جاتا ہے واش روم میں اسی کے کلاس کے دو لڑکے آتے ہیں جو ہمیشہ اسے پریسان کرتے ہیں اور وہ اس کے پیسے جو اس نے اپنی جوتوں کے اندر چھپائے ہوتے ہیں وہ اس سے اس کے پیسے چھین لیتے ہیں دراصل مکی نے یہ پیسے اپنی فینسی ٹریس پارٹی کے لیے رکھے ہوتے ہیں اور اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں مکی گھر جاتا ہے اور اسے کچھ پیسے مل جاتا ہے وہ ان پیسوں کو لے کر ایک دکان میں جاتا ہے وہ دکان بہت عجیب ہوتی ہے یہاں پر سارا سامان بہت عجیب عجیب ہوتا ہے اور مکی اس دکان والے سے کہتا ہے کہ میرے پاس بس اتنے ہی پیسے ہیں مجھے ایک سوپر ہیرو کی ڈریس چاہیے اور دکان والا اسے ایک سوپر ہیرو کی ڈریس دیتا ہے مکی پوچھتا ہے کہ یہ کون سے سوپر ہیرو کی ڈریس ہے کیونکہ مکی نے ایسا سوپر ہیرو کبھی بھی نہیں دیکھا ہے دکان والا کہتا ہے کہ یہ ایک چائنیز سوپر ہیرو کی ڈریس ہے اور تمہیں وقت آنے پر خودی پدہ چل جائے گی اس ڈریس کی پاور مکی اس ڈریس کو پہن کر فینسی ڈریس پارٹی میں چلا جاتا ہے یہاں پر ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جو مکی کی ہی کلاس میں پڑتی ہے اس کا نام سٹیلا ہے مکی اس لڑکی کو پسند کرتا ہے لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سٹیلا کو کہہ سکے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں یہیں پر کچھ بچے پارٹی میں سٹیلا کا ویڈیو چلاتے ہیں اس بات سے سٹیلا کو گصہ آتا ہے وہ پوچھتی ہے کہ یہ سب کس نے کیا یہ انہی میں سے ایک لڑکا ہوتا ہے جو ہمیشہ مکی کو پریشان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ ساری فوٹیج مکی کے موبائل سے لی ہے یہ سن کر مکی وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور یہاں پر جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ سب کے سب مکی کے پیچھے بھاگتے ہیں مکی واش روم کے اندر جا کر دروازہ اندر سے بند کر دیتا ہے وہاں سب ہی بچے ہوتے ہیں جو مکی کو دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں مکی دروازہ نہیں کھولتا وہ میرر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پکواہ سپر ہیرو کی ڈریس ہے اگر تمہارے اندر کوئی پاور ہے تو مجھے ادریسے کر دو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور مکی کو کھڑکی سے کوت کر وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے مکی گھر آ کر سو جاتا ہے اور اگلی صبح جب وہ میرر کے سامنے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سریعے کا کوئی بھی حصہ نہیں دکھ رہا ہوتا اس کے سریعے پر جو کپڑا ہے صرف وہی دکھ رہا ہوتا ہے مکی پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس چاول کو بھی نکال دیتا ہے اب وہ پوری طرح سے گائب ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر اس کی موم آ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ گھبرا جاتا ہے کیونکہ اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوتے لیکن مکی کے موم کو مکی نہیں دکھ رہا ہوتا مکی کو اب وشواس ہو جاتا ہے کہ وہ پوری طرح سے انویزبل ہے مکی اب سکول جاتا ہے اور وہاں پر اس لڑکے کو دیکھتا ہے جو روج اسے پریشان کرتا ہے وہ اپنے سارے کپڑے اتار دیتا ہے اور کلاس روم میں جاتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا اور جب ٹیچر بلیک بورڈ میں کچھ لکھ رہی ہوتی ہے تو مکی گن اٹھاتا ہے وہ اسی لڑکے کی ہوتی ہے جو ہمیشہ مکی کو پریشان کرتا ہے اور وہ بلیک بورڈ پر نشانہ لگاتا ہے اور اس گن کو اسی لڑکے کے پاس فیک دیتا ہے ٹیچر یہ دیکھ کے بہت غصہ ہو جاتی ہے وہ اسے پرنسپل کے پاس لے جاتی ہے اور اگلے ہی پل دکھایا جاتا ہے کہ اس لڑکے کا پیتا اسے مان رہا ہوتا ہے مکی کو یہ دیکھ کر بہت سیٹسفیکشن ہوتی ہے مکی اس کے بعد اپنے سکول میں جاتا ہے جہاں وہ اپنی آنسر شیٹ کو دیکھتا ہے جس میں اس کے نام کے علاوہ کچھ نہیں لکھا ہوتا وہ دوسری کوپی سے اپنی کوپی میں سارے آنسر پیسٹ کر دیتا ہے مکی جب باہر جاتا ہے تو وہاں پر بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہ اسی کے سکول میں پڑتی ہے تبھی ان کی ٹیچر بولتی ہے کہ سب شار لینے جاؤ اور مکی جب یہ سنتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ بھی ان لڑکیوں کے ساتھ اس جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ سبھی لڑکیاں شار لینے کے لئے اپنے کپڑے اتار رہی ہوتی ہیں اور مکی وہاں بیٹھ کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور تبھی ایک لڑکی اس جگہ پر جہاں پر مکی بیٹھا ہے وہاں پر ایک ٹال فیکتی ہے ٹال فیکتے ہی اس کی آخرتی اُبھر جاتی ہے اب سب لڑکیاں دیرے دیرے اس کی طرف جاتی ہے اور تبھی ایک لڑکی ٹال کو ہٹاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر مکی بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنے شریف میں کچھ بھی نہیں پہنا ہوتا دراصل مکی کی باڈی اب ویزیبل ہوتی ہے مکی کو اس بارے میں کچھ سمجھ نہیں آتا اور اسی لئے مکی کی مام کو یہاں پر بلائے جاتا ہے مکی کی مام گاڑی میں مکی سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے لیکن مکی اپنی مام کی کسی بھی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا اب جب مکی اور اس کی مام گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تب ہی مکی کی مام کو ایک کال آتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک اور بچہ گائب ہو گیا اگلے دن مکی جب اپنے کلاس میں ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ہاتھ گائب ہونا شروع ہو گیا وہ گھڑی میں دیکھتا ہے کہ پیریٹ ختم ہونے والا ہے وہ اپنے ہوت کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتا چلے کہ وہ گائب ہو سکتا ہے اور اب دیرے دیرے وہ گائب ہو رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا ٹیچے اس کے پاس آ کر اس سے سوال پوچھنا شروع کرتا ہے لیکن مکی اپنا چہرہ نیچے کر لیتا ہے اور تب ہی گھنٹی بچتی ہے اور مکی وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ سیدھے اپنے گھر جاتا ہے اس نے اپنے پورے شریر کو کپڑوں سے چھپا رکھا ہوتا ہے تاکہ اس کے شریر کا گائب ہوا حصہ کسی کو بھی نہ دیکھیں وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے تو اس کی چھوٹی بہن بھی وہاں پر ہوتی ہے مکی دیوار کی طرف مو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بہن کو کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ اس کی بہن یہاں سے جانے کی ایکٹنگ کرتی ہے پر وہ وہاں سے نہیں جاتی وہ کمرے کے اندر ہی ہوتی ہے اور مکی جب اپنا ہوڈ ہٹ آتا ہے تو اس کی بہن دیکھتی ہے کہ مکی کا چہرہ ہی نہیں ہے اس کے شریر میں جو کپڑے ہیں صرف وہی دکھ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر وہ جوڑ سے چلاتی ہے لیکن مکی اپنے ہاتھ سے اس کا مو بند کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی سے کچھ نہیں بولوگی تو میں تمہیں سبت کچھ سچ سچ بتاؤں گا اور اس کی بہن کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مکی بتاتا ہے کہ کیسے اس نے چائنیز سپر ہیرو والی ڈریس پہنی تھی اور کیسے جب وہ اگلی صبح اٹھا تو وہ پوری طرح سے گائب ہو گیا تھا اس کی بہن پوچھتی ہے کہ اب تم دوبارہ سے ویزیبل کب ہو گئے مکی کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا مکی کی بہن کہتی ہے کہ اب تم سپر ہیرو ہو تمہیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے وہ کہتا ہے کہ میں کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہوں میں تو ایک لوزر ہوں وہیں مکی کی مام مکی کے اس بیہیوئر سے بہت چندت ہو جاتی ہے وہ اپنی مام کو کال کر کے بتاتی ہے کہ ساید مکی کو پتا چلیا کہ میں نے اسے اڈاپٹ کیا ہے مکی بھی وہیں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے پر اس کی مام اسے نہیں دیکھ سکتی مکی یہ سب باتیں سن لیتا ہے اور اس بات سے مکی اداس ہو جاتا ہے اور وہ ایک جھولے پر جا کے بیٹھ جاتا ہے دور سے سٹیلا دیکھتی ہے کہ جھولا اپنے آپ ہی آگے پیچھے ہو رہا ہے لیکن اس پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوتا سٹیلا اس جگہ پر آ جاتی ہے جہاں پر مکی جھولا جھول رہا ہوتا ہے سٹیلا پوچھتی ہے کہ تم کون ہو کیا تم کوئی گوست ہو یا پھر کوئی انجل مکی اس کی بات کا جواب نہیں دیتا مکی ریٹ پر ایک گولا بناتا ہے اور اس پر دو آنکھیں بناتا ہے اور سٹیلا اس چہرے پر سمائلی بنا دیتی ہے اور وہ انویزبل بوئی سے پوچھتی ہے کہ کیا تم میرے دوست بنو گے میرا کوئی بھی اچھا دوست نہیں ہے مکی پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا سٹیلا کہتی ہے کہ نہیں اور تب ہی سٹیلا کا میسج آتا ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے ٹریننگ کے لیے جانا ہوگا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور تب ہی دور بریج پر مکی دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہے جوسی کی اور دیکھ رہا ہے حالانکہ مکی گائب ہے لیکن مکی کو لگتا ہے کہ وہ آدمی اسے دیکھ سکتا ہے اور تب ہی وہ آدمی سٹک نکالتا ہے اور آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے دراصل وہ ایک اندھا آدمی ہے اب اسی رات کو مکی سٹیلا سے ملنے جاتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور جیسے ہی یہ ایک دوسرے کو کس کرنا شروع کرتا ہے تب ہی مکی کی باڈی ویزبل ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے اسے کھڑکی سے کود کر بھاگنا پڑتا ہے گھر پر مکی کی بہن کہتی ہے کہ تمہیں سٹیلا کو سب سچ بتا دینا چاہیے کہ تم کون ہو اور تم اس سے پیار کرتے ہو مکی کہتا ہے کہ ہاں میں ایسا ہی کروں گا اور وہ اس جگہ جانے لگتا ہے جہاں پر سٹیلا اس وقت پریکٹس کر رہی ہوتی ہے جب مکی وہاں پر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی سٹیلا کو کڈنیپ کر کے یہاں سے لے جا رہا ہے مکی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ابھی اس سب کے لئے بہت چھوٹا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت وہ ویزیبل بھی ہوتا ہے وہ آدمی سٹیلا کو کڈنیپ کر کے یہاں سے لے جاتا ہے وہیں کڈنیپرز کو دکھایا جاتا ہے جو سٹیلا کی جانچ کرتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے جس کی ہمیں تلاش ہے اور اس کے بعد وہ اسے کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور یہاں پر وہ دو لڑکے بھی ہوتے ہیں جو سکول سے پہلے بھی کڈنیپ ہوئے تھے وہیں دوسری طرف مکی گھر پر پوری طرح سے پریشان ہے وہ سٹیلا کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ابھی ویزیبل ہے وہ اپنی چائنیز سوپر ہیرو والی ڈریس کو دونتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اسے پہن سکے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ڈریس اس کی موم نے دھو دی ہے جس سے وہ ڈریس پوری طرح سے شرنگ ہو چکی ہے اور وہ اسے نہیں پہن سکتا وہ اپنی بہن کو کہتا ہے کہ تمہیں اسے پہننا ہوگا اور جب اس کی بہن اسے پہنتی ہے تو وہ ڈریس کام نہیں کرتی اس کی بہن کہتی ہے کہ سائد یہ ڈریس صرف تم پر کام کر سکتی ہے اس بات سے مکی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنی موم کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تم نے میری ڈریس کیوں دھوئی تم نے سب کچھ خراب کر دیا ہے مکی کی موم کہتی ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی لیکن مکی بہت غصے میں ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنی موم سے چلا کر بات کر رہا ہوتا ہے اس کی موم کہتی ہے کہ اپنی موم سے ایسے بات نہیں کرتے مکی کہتا ہے کہ تم میری موم نہیں ہو اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے مکی یہاں سے دور ایک ندی کے کنارے چلا جاتا ہے اور وہاں اکیلے بیٹھ جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر وہی اندھا آدمی آتا ہے جسے مکی نے ایک دن پہلے بریچ کے اوپر کھڑا دیکھا تھا مکی اسے دیکھ کر ڈر چھاتا ہے وہ آدمی مکی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے دوستوں کو کرنیپ نہیں کیا مکی حیران ہوتا ہے کیونکہ مکی یہ بات اپنے دماغ میں سوچ رہا ہوتا ہے مکی کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں یہ سوچ رہا تھا دراصل یہ آدمی مائنڈ ریٹ کر سکتا ہے حالانکہ یہ اندھا ہے لیکن اسے ہمیشہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس کیا چل رہا ہے مکی اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو یہ آدمی کہتا ہے کہ میں تمہارا پتا ہوں مکی کہتا ہے کہ میرے پتا ایک پولیس آفیسر تھے وہ آدمی کہتا ہے کہ سچ کچھ اور ہے اس کے بعد وہ اپنی کہانی سناتا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ میں رسیہ میں پیدا ہوا تھا میرا پریوار تھا سب کچھ اچھا چل رہا تھا اور تب ہی وہاں پر نیوکلئر بم فٹا جس سے کئی لوگ بیمار ہو گئے اور کچھ لوگ پوری طرح سے بدل گئے ان میں سے میں بھی ایک تھا دراصل اس نیوکلئر ڈی ایکشن کی وجہ سے ہمارے شریع میں ایسے بدلاب آئے جس سے ہمارے اندر الگ الگ طرح کی شکتیاں آگئی اور اسی لئے وہاں کی جو آرمی تھی انہوں نے ہمارا استعمال کیا وہ ہمارے جیسے اور بھی بنانا چاہتے تھے لیکن اس کے لئے انہیں پتا کرنا تھا کہ ہم اپنے شکتیوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور اسی لئے انہوں نے ہمیں بند کر دیا اور جس طرح سے لیپ میں چوہو کا استعمال ہوتا ہے ہمارا بھی اسی طرح استعمال کیا گیا ہمیں بہت وقت تک وہاں پر بند کر کے رکھا گیا دیرے دیرے وقت پیٹتا رہا اور جیسے جیسے میں اپنے پاور کو استعمال کرتا رہا میرے آنکھوں کی روش دی جاتی رہی وہاں پر جتنے بھی سپیشل بچے تھے ان کے بچے نہیں ہو سکتے تھے سوائے میرے اور تمہاری موم کے جب میں نے پہلی بار تمہاری موم کو دیکھا تو میں نے اس کا مائن ریڈ کر لیا تھا اور مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے اور اس کے بعد تم پیدا ہوئے اور ہم جانتے تھے کہ آرمی والے تمہیں لے جائیں گے اسی لئے ہم تمہیں وہاں سے لے کر بھاگے لیکن آرمی ہمارا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھونے والی تھی اسی لئے تمہاری موم نے مجھے آگے جانے کے لئے کہا دراصل تمہاری موم کے اندر وہ پاور تھی جس سے وہ اپنے آپ کو گائب کر سکتی تھی لیکن وہ جادہ دیر تک ایسا نہیں کر پائی اور رشیان آرمی نے انہیں مار دیا لیکن میں تمہیں لے کر بھاگنے میں کامیاب رہا اور اگلے کچھ وقت تک میں تمہیں یوروپ میں لے کر گھومتا رہا لیکن مجھے پتہ تھا کہ آج نہیں تو کل آرمی والے ہمیں پکڑ ہی لیں گے اسی لئے میں نے تمہارے لئے ایک سرکشت گھر چنا دراصل اس وقت انسپیکٹر میری نئی نئی اس سہر میں شیفٹ ہوئی تھی اور میں نے اس کا مائنری کر لیا تھا کہ وہ بھی ماں بننا چاہتی ہے اسی لئے میں نے تمہیں ان کے دروازے کے باہر چھوڑ دیا اور جب انہوں نے تمہیں دیکھا تو انہوں نے تمہیں اپنا لیا انہوں نے تمہیں بہت پیار دیا تم ان کے بارے میں کبھی بھی غلط مت سوچنا بیکی کہتا ہے کہ پاور اس ٹریس میں نہیں تھی پاور میرے اندر تھی وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں پاور تمہارے دماغ میں ہے دیرے دیرے تمہیں اسے کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ گے وہ اپنے بیٹے کو ایک سوٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری موم نے بنایا تھا اور اسے بہن کر بھی تم ہمیشہ انویزبل رہ سکتے ہو اور میں ہمیشہ تمہارے آس پاس ہی رہوں گا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہی مکی کے موم پوری طرح سے پریشان ہوتی ہے کیونکہ شہر میں جس طرح سے بچے گائب ہو رہے ہوتے ہیں اس سے وہ ڈسٹرگ ہوتی ہے اور یہیں ان کے ڈپارٹمنٹ میں ایک پولیس والا جو کی سائکلوجسٹ ہوتا ہے وہ مکی کی موم میری سے ہمدردی دکھاتا ہے اور مکی کی موم اسے بتا دیتی ہے کہ مکی اس کا اصلی بیٹا نہیں ہے اور اس کے بعد یہ دونوں اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر بڑا آدمی مچھلی پکڑ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے اس بڑے آدمی نے پولیس ٹیشن میں کال کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک آدمی ہے جس کے بڑے بڑے وال ہے اور مجھے شک ہے کہ سہر سے بچوں کو یہی کٹنیپ کر رہا ہے اور جب مکی کی موم اور پولیس والے یہاں پر پہنچتے ہیں تو اس آدمی کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کیونکہ مکی کے ڈیٹ نے جانے سے پہلے اس آدمی کی یاد داست مٹا دی ہوتی ہے دراصل ان کے پاس ایسی پاور بھی ہوتی ہے جس سے وہ کسی کی بھی یاد داست کو مٹا سکتے ہیں یہاں پر جو سیکلوجسٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مکی کو گھر لے جاتا ہوں وہ مکی کو گھر لے جاتا ہے اور گھر کو اندر سے پوری طرح سے بند کر دیتا ہے یہاں پر پتا چلتا ہے کہ سہر میں جو بچے اگوا ہو رہے ہیں اس کے پیچھے اسی آدمی کا ہاتھ ہے اب وہ مکی کو بھی پکڑنا چاہتا ہے لیکن مکی اپنے سکتیوں کا استعمال کرتا ہے اور وہاں سے گائب ہو جاتا ہے دراصل اسے اپنے سکتیوں کو اب کنٹرول کرنا آ گیا ہے وہ اپنے سکتیوں کا استعمال کر کے یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ایک سرکشت جگہ پر پہنچ جاتا ہے وہی اس جگہ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر سٹیلا اور باقی کی بچوں کو قید کر کے رکھا ہے سٹیلا یہاں سے کسی بھی طرح سے نکل جاتی ہے اور لیزر لائٹ تک پہنچ جاتی ہے وہ لیزر لائٹ پر سمائلی کا نشان بناتی ہے اور آن کر دیتی ہے تب ہی مکی دیکھتا ہے کہ آسمان میں سمائلی کا سائن بنا ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ سٹیلا کہاں پر ہے وہ اس طرف نکل جاتا ہے وہیں سٹیلا کو ایک پار پھر سے پکڑ لیا جاتا ہے مکی اور اس کا دوست وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کسی طرح سے مکی انویسبل ہو کر اندر چلا جاتا ہے اور وہ چیمر تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر سٹیلا اور اس کے دو اور دوست ہیں وہ ان سب کو یہاں سے چھڑا کر باہر جا رہا ہوتا ہے تب ہی سٹیلا کہتی ہے کہ یہاں پر ایک بڑا آدمی بھی ہے جو ہماری ہی طرح بندی ہے ہمیں اسے چھڑانا ہوگا مکی اپنے دونوں دوستوں کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اور میں اس آدمی کو چھڑا کر لاتا ہوں سٹیلا کہتی ہے کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ چلنا ہوگا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے سٹیلا اسے ایک کیبن کے اندر لے جاتی ہے اور جیسے ہی ایک کیبن کے اندر پہنچتے ہیں تو سٹیلا مکی پر گن تان دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں اپنے اصلی روپ میں آنا ہوگا اور مکی اب فیزیبل ہو جاتا ہے وہ سٹیلا سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا وہ کہتی ہے کہ میں سٹیلا نہیں ہوں یہاں پر ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو ان سب کا بوس ہوتا ہے اس کا نام مارکس ہوتا ہے وہ مکی سے کہتا ہے کہ میں کسی کے بھی دماغ میں گھس سکتا ہوں اور میں نے اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے اسی لئے اس نے ایسا کیا اور یہاں تک کہ جو پولس والا سیکولوجسٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک اچھا انسان ہوتا ہے لیکن مارکس نے اس کے دماغ کو بھی اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا اور اب یہ مکی کو یہاں سے رشیہ لے جانا چاہتا ہے تاکہ اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کر سکیں اور اس وقت یہ ایک پندوبی میں ہوتے ہیں اور یہ پندوبی سے رشیہ کے لئے نکل پڑتے ہیں یہاں پر مکی کے مام اور جو اس کے اصلی دیڈ ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر آ جاتے ہیں مکی کے مام کو وہ دو بچے تو مل جاتے ہیں جنہیں پہلے اگوا کیا گیا تھا لیکن مکی اور سچیلا نہیں ملتے ہیں کیونکہ مارکس ان دونوں کو اپنے ساتھ رشیہ لے جا رہا ہوتا ہے وہی پندوبی کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ مکی اپنی شکتیوں کا استعمال کرنا چاہتا ہے مارکس کہتا ہے کہ کرو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر کتنی شکتیاں ہیں اور تب ہی مکی چلانا شروع کر دیتا ہے اور یہاں پر جتنی بھی چیز ہوتی ہے وہ سب ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگتی ہیں یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب انجرڈ ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اب یہاں پر زہریلی قیس نکلنا بھی شروع ہو جاتی ہے مکی اس کیپسیول کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر سچیلا ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ دروازہ بند کرنے والا ہوتا ہے مارکس کہتا ہے کہ تمہاری مام زندہ ہے مکی اس کی بات پر وشواس نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میری مام مر چکی ہے وہ اس دروازے کو بند کر دیتا ہے اب سچیلا اور مکی ایک کیپسیول کے اندر ہے تب ہی سچیلا ایک بٹن کو دبا دیتی ہے اور وہ کیپسیول پنڈوی سے الگ ہو کر پانی کی سطح پر آ جاتا ہے اور اس طرح سے دونوں بچے بڑھ جاتے ہیں اور اگلے ہی پل سمدر کے کنارے دکھائے جاتا ہے کافی سارے ریپورٹر ہیں مکی کے جو ڈیڈ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان سب لوگوں کو مکی کے اندر جو پاور ہے اس کا پتہ چلے اسی لئے وہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کی آداز کو مٹا دیتے ہیں اور کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ بچے کیسے بچ کر واپس آئے ان بچوں کو بھی یاد نہیں رہتا اور اس کا پورا کریڈٹ مکی کی مام میری کو جاتا ہے حالانکہ ان کو بھی اس پارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے اب مکی کے گھر پر دکھایا جاتا ہے اس کی مام اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں میٹس میں فرسٹ کریڈ ملا ہے تم نے چیٹنگ کی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ اپنی مام کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا لیکن اب مکی اپنے مام کی کلوز ہے وہی رشنگ کیم میں دکھایا جاتا ہے یہ ایک لیڈی چیئر پر بیٹھی ہے لیکن یہ بھی انویزیبل ہے اور تب ہی اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا مشن فیل ہو گیا مکی کی مام ہوتی ہے جو ابھی بھی زندہ ہے اور اس سے پہلے وہ اس آدمی کو مارتی وہ آدمی کہتا ہے کہ ہمارا مشن تو کامیاب ہو گیا مکی کی بہن نتاشا ہمارے قبضے میں ہے دراصل مکی کی ایک ریال سسٹر بھی ہوتی ہے جو مورکم میں تھی اور اب اس کے سسٹر ان کے قبضے میں ہے یہ بات مکی کو بھی پتا نہیں ہوتی کہ اس کی ایک ریال سسٹر بھی ہے اور فلیش پیک میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب مکی کا جنم ہوا تھا اس کے ریال اسے لے کر جا رہے تھے تو ان کے پاس ایک اور بچہ تھا اور یہ مکی کی سسٹر تھی جو اب ان لوگوں کی قبضے میں ہے جو لوگ مکی کے اوپر ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے تھے اسی کے ساتھ مووی کا فرسٹ پارٹ یہی پر ختم ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی تھانکس فور ووچنگ